سودی سے متعلق ایک سوال ہے نواب خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنا سیونگ اکاؤنٹ بینک میں رکھتے ہیں اور اس میں انٹریس آتا ہے تو انٹریس حرام ہے یا حلال ہے اور اگر وہ حرام ہے تو پھر اس سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ بات تو واضح ہے کہ بینک کا جو انٹریس ہے وہ سود میں داخل ہے اور وہ حرام ہے لیکن اب ہم جو بینک کے خاتے کھولتے ہیں تو اس میں بھی جو انٹریس آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس انٹریس سے بچا نہیں جا سکتا تو اس کے لئے اونما نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ وہ جو انٹریس کی رقم آتی ہے اس رقم کو علہدہ کر دیا جائے اور بغیر ثواب کی نیت کے کسی ضرورت مند کو وہ دے دیا جائے اپنی ذات پر اس کو خرچ نہ کیا جائے یا ایسی جگہ پر خرچ نہ کیا جائے جس کا فائدہ اور نفع ہم کو ہو تو ایسی جگہ پر اس کو کیا جا سکتا ہے اور پھر یہ جو سوال تھا کہ اگر وہ حرام ہے تو اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے دیکھئے بچنے کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ بغیر بینک اکاؤنٹ کے آج کل کوئی کام تو نہیں ہو سکتا ہے تو اس ورے سے ہم اس موقع پر اس حدیث کو یاد کر سکتے ہیں بسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیامت سے پہلے کے حالات کے سلسلے میں فرمایا کہ سود اس مدر عام ہو جائے گا یا اگر کوئی اس سے بچنا بھی چاہے تو نہیں بس سکتا اس کے اثرات اس کا بخار تو اس کو ضرور بخار مطلب دھوان تو اصل سود نہ صحیح لیکن اس کے اثرات سے تو جو ہے وہ ضرور منوث ہو جائے گا لہذا اگر بینک میں ہم رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر انٹریس کی کمائی آ جاتی ہے ہماری حلال کمائی کے ساتھ وہ مل جاتی ہے تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں میں سے ایک پیشنگوئی ہے بظاہر یہ ہونا ہی ہے قیامت سے پہلے تو یہ چیز ہو رہی ہے البتہ جو طریقہ میں نے بتایا کہ سال میں دو مرتبہ شرنگوئیس کی رقم خاتے میں ڈالی جاتی ہے آپ کو بتا چل گیا کہ اتنی رقم خاتے میں آئی ہے مثال کے طور پر سو روپے آپ کے خاتے میں آیا ہے آپ کے جیب میں سو روپے کا نوٹ ہے آپ نے اس کو نکال کر کسی کو دے دیا تو اب آپ کے خاتے میں جو بھی رقم ہے وہ انشاءاللہ پاک صاف رقم تو وہاں سے نکالنا ہی ضروری نہیں ہے آپ کے جیب سے بھی آپ اس کو نکال کر الگ کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ اس کا بچنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر اس کی کوشش اور فکریں کرے کہ اسلامی بینکنگ کا کوئی نظام ہمارے ملک میں شروع ہو سکے آج سے تقریباً دس بارہ سال یا پندرہ سال پہلے اس کی تحریک شروع بھی ہوئی تھی اور اس وقت کی حکومت نے تھوڑا سا انٹریس میں دکھایا تھا کہ ہر جگہ پر اسلامی بینکنگ کی ونڈو قائم کریں گے لیکن پھر کسی وجہ سے پتہ نہیں کیا مسائل پیش آئے اور اس وقت کی حکومت نے اس کو منع کر دیا تو آج تک اسلامی بینکنگ کا باقاعدہ ہندوستان میں کوئی نظام نہیں ہے تو ٹھیک ہے ایک مرتبہ ریجکٹ ہوا ہے ہم دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ اور بار بار یہ پیشکش حکومت کے سامنے رکھ سکتے ہیں سوچنا پھر آسان ہو جائے